سلام علیکم وآداب نمستے انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ کی مذہبان آپ کی خدمت میں حاصل ہے ڈاکٹر شوکس سعادی کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو کہ ڈی اے نی کے اوپر تحریر کیا گیا اور جنگ سنڈے میکزین کے ہیل سیکشن میں شائع ہوا دنیا بھر میں ہر سال ٹونٹی فیفت اپریل کو انٹرنیشنل ڈی این اے ڈے منایا جاتا ہے واضح رہے کہ یہ یوم پہلی بار ٹو تھاؤزن تھری میں نیشنل ہیمن جینوم ریسرچ ان اسٹیٹیوٹ کے ذریعے تمام منا گیا بعد ازہ اسے بین الاقوامی یوم کے طور پر منایا جانے لگا گوکٹ این اے کی دریافت میں برطانیہ سے امریکہ تک سائنسدانوں کی سال و سال کی مشترکہ کاوشیں شامل ہیں لیکن اصل سہرہ ڈاکٹر فرانسس کرک کے سر جاتا ہے جنہوں نے ابتدائی تعلیم فیزیس کے مضمون میں حاصل کی اور پھر دوسرے جنگ عظیم کے دوران اپنے شعبے سے متعلق خدمات انجام دی تام نائنٹین فورٹی فائیو میں اکتے سال کے عمر میں اپنا شعبہ تبدیل کر کے بائیلوجی منتخب کیا اور اس شعبے میں کیمرج یونیورسٹی کے مہدیگر سائنسدانوں کے ساتھ ڈی اے نے بے تحقیق مکمل کی اور اس کاوش کے بنا پر نائنٹین ففٹی ٹو میں مشترکہ نوبل پرائس بھی حاصل کیا ڈی اے نے کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو سکے کہ ڈی اے نے کیا وشے ہے اور اس کا جسم کے اندر کیا رول ہے موسیقی موسیقی